نون لیگ تحادیوں سے مشاورت کا آغاز پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو جلبازی سے گریز کا مشورہ ایوان اس صدر میں ہونے والی ملاقات میں معاملہ پارٹی کے سطح پر زیرے قول لانے کا وعدہ ہر آئینی اور کارونی فیصلے میں ساتھ دینے کی عقین دہانی پابندی کے فیصلے کا تمام پہلیوں سے جائزہ لے کر مشاورت کرنے پر اتفاق الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر سماعت 23 جلائی کو ہوگی پیرسٹر گوھر اور رعوف حسن کو نوٹس جاری عام انتخابات میں جنرل نشستوں کے پانچ پیسٹ ٹکٹس دینے کے کیس کی سماعت 25 جلائی کو ہوگی سیاسی کیسز ریٹائر ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں حاضر سرویس ججز کو ہی کیس سننے چاہیے فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے جلاو گھراو کی مقدمے فواد چودری کی عبوری زمانتوں میں 7 اگتس تک توسیر عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا ایڈ ہاک ججز کی تقروری پر پیش رفت سپریم جیوڈیشل کانسل کی جسٹس تاریخ مسود ریٹائیڈ اور مظہر عالم کو ذرائع کے مطابق جسٹس منیب کا جسٹس تاریخ مسود کی تائناتی پر اختلاف کل ادم ٹی ٹی پی کے سرگرہ خارجی نور ولی مسود کی خوبیہ آڈیو نیک کا اوفیشل فارنزے کروانے کا فیصلہ نور ولی کے خلاف قانونی چارہ جوئے بھی کی جائے گی اگوانستان سے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا وزیر آزم نے سرمایہ کاری سہولت کانسل کی تشکیل نو کر دی نائب وزیر آزم اسحاق دار وزیر تجارت اور وزیر اطلاعات کو کابینہ کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا کابینہ کمیٹی ایس آئی ایف سی ارکان کی تعداد بارہ سے بڑھ کر پندرہ ہو گئے تیکسو کی بھرمار اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاکس خیبر پختون خواہ میں کئی سالوں میں چھ سات سے زائد کارخانے بن اس سمگلنگ سے بھی کارخانوں کو نقصان پور کا سامنا اسلام آباد اور ایبت آباد کی سرکاری رہائشگاہ کے قرائےوں میں اضافہ بائیس سو سے بڑھا کر چوالیس سو روپے کر دیا گیا وزیر اور سینیٹرز کو پانچ ہزار آٹھ سو روپے یومیاں ادا کرنا ہوں گے کراچی میں بارش کے باوجود شدید گرمی اور حبس برقرار سمندری ہوائیں بدستور بند پارہ 36 ڈگری ریکارڈ آج مزید بارش کا امکان محکم آسمیات کے خبر پختون خر جنوبی پنجاب سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آج کرت چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گئی بلائی سندھ میں چند مقامات پر تیز بارش بھی وہ توقع کراچی کے علاقے گلبرگ اور ڈیفنس میں پولیس پر حملوں میں مماثلت دونوں واقعات میں تیز بور کا اسلحہ استعمال ہوا دونوں حملے جمعے کو ہوئے اور سرکاری اسلحہ بھی چھینا گیا پارہ جلائی کو ڈیفنس میں ہیڈ کانسٹیبل خالد زخمی ہوا انیس جلائی کو یوسف شہید ہوا سرگودہ میں گلت انجیکشن سے خاتون کی حالت بگڑ گئی لیڈی ڈاکٹر کی غیر موجود کی میں سٹاف کے انجیکشن لگانے سے گندے کی جلد جل گئی مریضہ تشویش ناکھالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل لواہکین کا ہسپتال کے عملے کے خلاف کاربائی کا مطالبہ گجنو والا میں منگنی کی تقریب کے دوران مکان کی چھت گر گئی انیس افراد زخمی خواتین اور بچے بھی شامل گلوبل سائبر سیکیورٹی فرم کے سسٹم میں تقنیقی خرافی مکمل بحالی میں ہفتے لگ سکتے ہیں جرمنی کی سائبر سیکیورٹی چیف نے آگاہ کر دیا جرمنی برطانیہ نیزلینڈ جاپان اور بھارت میں ہوای اڈے تاخال متاسے سیزلینڈ کے سب سے بڑے ہوای اڈے زیورک نے بھی تیاروں کو لینڈنگ سے روک دیا کچھ ائرلائن سروس معمول پر آنا شروع امریکہ کی نائب صدر کیاملہ ہیریس کی تین سو ڈیموکرائٹ ڈونرز کو بائیڈن کی جیت کی یقین دہانی کہا زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہم جیت جائیں گے ڈیموکرائٹ ڈونرز نے کہا کیاملہ ہیریس کی بات میں زیادہ وزن نہیں ڈیموکرائٹس کا خیال ہے کہ کیاملہ ہیریس ہی بائیڈن کی متبادل ہوں گی جو بائیڈن ڈیموکرائٹک پارٹی پر کنٹرول کھو چکے امریکی میڈیا کا دعویٰ بائیڈن کے مقالب ڈیموکرائٹک ارہکین کانگریکس کی تعداد سینٹس ہو گئی جو بائیڈن نے پارٹی مقالفت مسترک کر دی صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے بزد اگلے ہفتے سے انتقابی مہم دوبارہ شروع کرنے کا عظم کہا اپنے ویجن کو سامنے لانے کا عمل جاری رکھوں گا امریکہ کا صدر بنا تو دنیا میں امن لاؤں گا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پور ازم کہا روس یکرین جنگ کا خاتمہ اولین ترجیح ہے یکرینی صدر زیلنسکی سے فون پر روس کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے پر بات ہوئی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی تحقیقات جاری ایف بی آئی اور سیکریٹ سروس کے اہلکاروں کی بریفنگ کہا حملہ آپر نے دوہزار اکیس میں سکول فائرنگ کے مولزن کی معلومات جھونڈی آن لائن دھماکہ خیص مواد بنانے کی طریقے بھی تلاش کیے ایک ہفتہ قبر فرمپ کی سرگرمیاں بھی معمول کی امریکی کانگرس میں پاکستان کاکس کی چیئر پرسن شیلہ جیکسن لی انتقال کر گئی سلاب اور زلزلے سمیت ناگہانی آفات میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش پیش رہی شیلہ جیکسن کو حکومت پاکستان نے حلال پاکستان کے عزاز سے بھی نوازہ تھا پلسطین میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری غزہ پر بمباری سے مزید 22 پلسطینی شہید شہدہ کی مطبوع تعداد 38,848 ہو گئی 89,469 زخمی اسرائیلی ٹینکوں نے رفا میں دوبارہ پیش قدمی شروع کر دی یمن لبنان اور اردن میں ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ غزہ جنگ پوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا کہاں غزہ کی پٹی قانونی طور پر فلسطین کا حصہ ہے بنگلہ دیش میں طلبہ کا اعتجاج کو چلنے کے لیے حکومت کا ایکشن کرفیو نافذ فوش تائینات مشتہل طلبہ کا جیل پر دھاوا سیکڑوں قیدی رہا قراریے جیل نظر آتش پولس سے جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 105 تک پہنچ گئی نیوز چینلز آف ایر موبائل فون اور انٹرنیٹ سیرویس بھی موت تھے وومن ٹی ٹوئنٹی ایشیا کب میں بھارت نے پاکستان کو ساتھ وقتوں سے ہرا دیا کپٹان نداردار کا 150 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کا احساس ہیٹ کوچ نے نداردار کو سلاریو کی آٹوکرپ والی شورٹ دی پیرس اولمپکس کے آغاز میں ایک ہفتہ باقی افتتاحی تقریب کی تیاریاں چیف اولمپکس کہتے ہیں افتتاحی تقریب ایک گرین پلان ہے دریائے سین کے کنارے ایک غیر معمولی شو ہوگا شو بھی موسیقی اور رقص ہوگا تیرتی ہوئی پریڈ بھی ہوگی